جی اسلام علیکم میں ہوں شاید خاکوانی زلہ مظفرگر کی تحصیل علی پر سے اور سب سے پہلے تو آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس ضرور لکھئے گا جیسا کہ ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی سامنے لاتے ہیں اور یہ سب سے ایک اہم چیز آپ کے سامنے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ہی تحصیل کی اگر بات کر لیں تحصیل میں دیکھتے ہیں تو اس کے سب سے پہلے مجھے ایک چیز نظر آتی ہے کہ چھوٹی کا ٹائم ہوتا ہے پر چھوٹ سکول جانے کا تو ہم آپ یہاں سے لے کر لائرینڈے تک ہم بامشکل آدھے گھنٹہ گھنٹہ میں لگ جاتا ہے تو میرے میسیج پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان والدین کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ اللہ تعالیٰ کا خوف کریں اور آپ اپنے بچوں کو یعنی لیو موٹر سیکل دے دیتے ہیں وہ باہر جا کے ون ویلنگ کرتے ہیں اور ڈیلی بیسز پہ اتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو سوچنا چاہیے اور حال ہی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ہمارے قریبی دوست ہیں ان کے بچے نے کہا کہ اگر میں میٹک میں اچھے نمبر لیا تو مجھے اپنے نیو موٹر سیکل کر لینا اور باپ نے وعدہ کیا تو دیکھیں ہر انسان چاہتا ہے اپنے بچوں کو فیسلیٹیز دینے کی مگر یہ یوں سمجھیں آپ اپنے بچوں کو موت کے موں میں لے کے جا رہے ہیں کیونکہ بچوں نے ون ویلنگ کرنی ہوتی ہے باہر جا کر انہوں نے یعنی کہ اپنی مرضی سے ایسے چلاتے ہیں جیسے حادثات کا اشکار ہوتے ہیں آپ وزر کر سکتے ہیں ڈیلی بیسز پہ بھی آپ سوال ہسپتال جائیں تو آپ کے اکل دنگ رہ جائے گی کہ وہاں کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہویا ہے کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے اور اتنا برے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ہی افسوس ہوتا ہے ان والدین پر جو خاص طور پر اپنے بچوں کو بائنگ دے دیتے ہیں ڈیلی بیسز پہ موٹر سائیکل ہے یا رکشہ ہے ان میں ان کا تصادم ہو رہا ہے اور میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا اور کہ یہ جتنا بھی مشکل وقت آ رہا ہے اب یہ اتنا دنیا فاسٹ ہو رہی ہے آپ لوگ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں جو انسانیت ہے جو انسان کی جان ہے وہ بہت قیمتی ہے اسے زائے ہونے سے زائے مت ہونے دیجئے اور انشاءاللہ اس کے بعد اور نیکسٹ ویڈیو آئے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اوکے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار